اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ کے فضل سے خیر خریر سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے پایا پلاو فوڈ سٹار کلیفورنیا علی بابا ٹی وی کلیفورنیا یو ایس اے شیف علی بابا تو ہم آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں پایا پلاو جس میں ایک ٹوماتر چاہیے چار پانچ گرین چلیز چاہیے آنین چاہیے گالک جنجر کا پیس چاہیے اور اس کے بعد بریانی مسالہ چاہیے تو آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ بریانی مسالہ اور پلاو تو یہ مکس ہے شیف علی بابا سپیشل 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 تو یہ شیف علی بابا کی سیکرٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تھوڑا سا دھنیا بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے آنین ان کو تھوڑا ڈاؤن کر لینا ہے آئل ڈال کے آلیو آئل آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑے پائے اور یہ شامیاں جو آپ نے بنا ایکر رکھتی ہوتی ہیں فریج کے اندر چکن کی ہو یا بیف کی ہو جو بھی شامی آپ کو اس کو جو ہے وہ پری کوپ کر کے آپ نے رکھا ہوتا ہے فریزر میں تو اس کو پائےوں کے ساتھ مکس کریں اور گالک جنجر کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں اور اس کے بعد تھوڑا سا کک کریں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال دیں پانی ڈالنے سے جو ہے وہ سارے مسالے اور باقی چیزیں جو ہے وہ سابری گل جائیں گی تو اس کا جو ہے ویٹ کریں آپ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارے پائے کیونکہ پائے سٹکی ہوتے ہیں تو وہ نیچے جلی لگ جاتے ہیں اس لئے آپ نے جو ہے وہ چمچہ ہلاتے رہنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو کک کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ پروپرلی کک ہو گیا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھیں اس طرح کا جب آپ کو فیل ہو کہ یہ دیکھیں یہ اب ہو گیا ہے تو آپ نے اس میں دو گلاس یہ ڈھائی گلاس جو ہے پانی شامل کر دینا ہے تو ہم نے جو ہے وہ آدھا گلاس چاول لیے ہیں اور اس کے بعد دو گلاس پانی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تو چاول اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے جب پکنے کے بعد جو ہے آپ تو ناظرین یہ ٹوٹل جو ہے وہ 30 to 40 منٹ کا پروسس ہے اور کوکنگ جو ہے ٹائم اتنا ہے 30 to 40 منٹ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس طرح سے جو ہے اس کو جو تھوڑا آپ نے اور پکانا ہے اور پھر جو ہے یہ دیکھیں آپ کو جو بابلز نظر آ رہے ہوں گے تو بڑی خوشبو زبردست جہاں وہ اٹھ رہی ہے خوشبو تو ایسی زبردست ہے کہ اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے پایا پلاو تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ اب دم دینے کے بالکل قریب ہے تو ہم اس کو دم لگائیں گے تو دم جہاں وہ کپڑے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں یا کسی اور چیز سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن بیسٹ ہے فائل پیپر سے دم لگایا کریں اس سے یہ ہوگا کہ چاول جہاں وہ جلدی گل جائیں گے اور زبردست اس کی سٹیم جہاں وہ باہر نہیں نکلے گی تو یہ فائل پیپر کے ساتھ دم آپ لگانا ہے آپ نے اور اس کے بعد ویٹ کرنا ہے 10 مور منٹس تو اس کے بعد یہ ڈکنا اٹھائیں گے اور یہ یخنی پلاو یہ پایا پلاو آپ کے سامنے ہوگا بہت ہی جوسی ہے بہت ہی دیکھنے میں زبردست لگ رہا ہے ناظرین چاول بھی کھڑے کھڑے ہیں بلکل سٹکی نہیں ہیں اور بہت ہی لووی ناظرین سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست دیکھنے میں اور کھانے میں سبحان اللہ